موسیقی 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 ہاں ٹھیک ہے مگر اتر پردیش کے کئی شہروں میں نائٹ کرفیو اور دھارہ 144 کوویڈ کو روکنے کے لیے تو لگایا جاتا ہے لیکن ریلیوں میں کوویڈ کو رگڑتے ہوئے لوگوں کا ریلا چلا آتا ہے اس پر عام آدمی کا معصوم سا سوال ہوتا ہے کہ رات کے کرفیو کا کیارت ہے کیا کرونا رات میں نکلتا ہے اس معصوم سے سوال کا جواب سنیے کرونا بھی ہس ہس کے مر جائے اب چنوار آئے لوگ کیا گائیڈ لائن دیتا ہے ریلی چاہتا ہے ہم چنوار آئے ایک دوارہ کوویڈ پر لے کر کے دیئے گے ہر گائیڈ لائن اس کو مانیں گے یہ سادھی نہیں ہے نا چنوار سما روکنے اب بتائیے کیا ہی کہا جائے عجیب ہے مگر سچ یہی ہے کہ سمان بھاو سے سبھی دل کے نیتا دن بھر ریلیوں میں بھیڑ جھٹاتے ہیں نیموں کی دھجیاں اڑواتے ہیں نہ ماسک نہ دوگچ کی دوری کا پالن کرواتے ہیں اور شام کو بڑھتے ہوئے سنکرمال پر چنطا جتاتے ہیں مطلب گھوڑا چطور گھوڑا چطور ایک ساتھ چل رہا ہے نہ گھوڑا پر رک رہے ہیں نہ چطور پر آم آدمی کی چنطا بڑھ رہی ہے لیکن چنطا پر چنطن کرنا ہی کسے ہے کسی ویدوان کی باتیں راجنیتک دلوں نے شروع دھار کر لیا ہے کہ چنطا چطا سمان ہوتی ہے اس لیے چنطا کرنے ہی نہیں ہے آج تک بے رو عجیب ہے مگر سچ یہی ہے اور اسی سچ کو آگے بڑھاتے ہوئے اتر پردیش کی چناوی سمر میں اتر جائیے کرونا کی باتیں پیچھے چھوٹ رہی ہیں ہندوت کی لڑائی آگے رہا رہی ہے بی جی پی کاشی اہودہ کی بعد مطورہ پر مقدر آزما رہی ہے ہر دل کی اپنی زور آزمائش ہے ایک دوسرے پر آروپوں کے وار ہیں کیونکہ اتر پردیش میں چناوی تہوار ہے اور ہاں بھولیے گا بلکل نہیں زندگی پر دعف ہو کے رہے گا چناو آیوڈیا کاشی جھانکی ہے مطورہ بھی باپی ہے ہم نے کہا تھا آیوڈیا میں پرابو رام کا بھبیا مندر نرمان کا کارے پرارم کرائیں گے وہ دیجی نے کارے پرارم کرا دیا ہے نا خوش ہیں اور ابھی کاسی میں بھگوان بشونات کا دھام بھی بھبیا روپ سے بن رہا ہے آپ نے دیکھ لیا نا اور پھر مطورہ برندہون کیسے چھوڑ جائے گا یہ دیش کے سب سے بھلے سوبے کے سیم کے ہنکار ہیں سیاسی میدان پر ایک بار پھر دھرم پر آرپار ہیں دھرمانت منترالے خالی قبرستان بنانے کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ مندر اور اس کے اتھان کے لیے بھی ہوتا ہے تو دھرمارت منترالے ہمارا اسی کام کے لیے ہوتا ہے تو ہم تو وکاس کر رہے ہیں اپنے آرات کا بھی آستہ کا بھی اور آم جنتہ کا بھی تو انہوں نے تو کبھی اس منترالے کے بارے میں مجھے لگتا ہے ہماری سرکار سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کیونکہ کبھرستان کی باؤنڈری کے سوائے انہوں نے بنایا کیا ادھیا میں جمین خریدی بکری کے اور وہاں کانسیے میں جو کیے اسے من نہیں بھرہا ہے پیٹا نہیں بھرہا ہے کہ اس میں پھر پیسہ کمائے جائے تو اب مطرہ میں بھی آ رہے ہیں تو یہ موڈی جی ہوں چاہیے یوگی جی ہوں ان کو چاہیے یہ کہ جنتہ کے لیے انہوں نے کیا کیا اتھر پردیش میں بھارتی جنتہ پاٹی جنتہ کی مولمدوں سے دھیان بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں سماج میں مولمدیں ہیں مہنگائی بیروزگاری مہلا پیٹچہ اور کسان مہنگائی بیروزگاری سے لوگ آتھبتیا کر رہے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پاٹی جات دھرم کی راجنیت کو بڑھاوا دے رہی ہے لیکن اتھر پردیش کی جنتہ جانتی ہے کہ دھرم ہمارا آستہ کا وشہ ہے راجنیت کے وشہ نہیں ہے 2022 میں یہی اتھر پردیش کی جنتہ پاٹی جنتہ پاٹی کو ووٹ کے مادم سے ستہ سے باہت کا راستہ دکھا دے گی اب سیاسی نیتاؤں نے مندر کا تار چھیڑا تو مطورہ کی گلیوں میں ہلچل تیز ہو گئی ورندہ ون میں شرکرشن جنم بھومی مکتی نیاز کی بیٹھک ہوئی جس میں شاہی جامعہ مسجد میں بڑھ رہے نمازیوں کا مددہ اٹھا جامعہ مسجد میں نماز پر پرتیبند لگانے کو لے کر اب وہ پرتی نیدھی منڈل پی ایم اور سی ایم سے ملاقات کی تیاری کر رہا ہے 6 دی سمبر 1992 سے پہلے سہی مسجد کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی لیکن آیودیا پرکھن کے بعد یہ لوگ جانبوجھ کر کے وہاں نماز پڑھنا سنو کر دیا ہے پہلے ایدگا کی نماز پڑھتے تھے پہلے جمعے کی نماز پڑھتے تھے اور اب انہوں نے پڑھتے در کی پانچو وقت کی نماز پڑھنا سنو کر دیا ہے یہ گلت ہے کیونکہ ماملہ نیائلیا میں بچارہ دھین ہے اور جب نیائلیا میں بچارہ دھین ہے تو اس طرح کی انہیں کوئی پرتیگیاں وہاں نہیں کرنے چاہیے اتر پردیش کے سیاست میں دھرم سب سے بڑا مددہ ہوتا ہے بی جے پی کاشی اور ایودیا کو لے کر خود کی پیٹ تھپ تھپا رہی ہے اور اس کے بعد مطورہ کا داؤں بھی کھیل دیا ہے اس بیچ دنگوں سے لے کر پلائن تک کے مددے کو لے کر بی جے پی میدان میں ہے یہ سپا بسپا بسپا سپا یہ بوہ ببوہ پندرہ سال راج کرے پندرہ سال کیا حالت کراتا ہمارا پسچی میں اتر پردیش کا یہاں سے لوگ پلائن ہونے لگے تھے بابو حکم دیوزی کو یہاں سے پلائن کے وراؤت میں آندولن کرنا پڑا تھا کرنا پڑا تھا ہے نہیں کرنا پڑا تھا جور سے بول یہ کرنا پڑا تھا ہے نہیں کرنا پڑا تھا آج پلائن کرنے والے پلائن کر گئے ہیں جنتہ کو ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہاتھی اور سائیکل والوں نے برشترہ چار سے برشترہ چار کی نوٹوں سے بورے بڑھنے کے علاوے کوئی کام نہیں کیا وکاس کا کام بھارتی یا جنتہ پارٹی نے کیا ہے میں اکھلیش جی کو بھول پوچھنا چاہتا ہوں اکھلیش بابو اتر پیدیش کی جنتہ آپ کو حساب مانگتی ہے آپ پتائیے آپ کے ساسن میں کتنے دنگے ہوئے تھے جواب نہیں دیتے یوگی آدیتناتھ نے کلمتھورا میں مندر کا راگ چھلا تو آج وہیں ایک بار پھر لائن آڈر اور کان پوریتر کانڈ کو لے کر گورکپور میں سماجوادی پارٹی پر جم کر برسے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں سرکار تو وہی ہے چہرے بدلے دوزار سترہ کے پہلے پردیش کے اندر کیوں نہیں ہوتا تھا کارن ساپ تھا گریب کا پینسہ کہاں جاتا تھا اس سمیہ کی سرکار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے گریب کا پینسہ ہڑپ جاتے تھے اور آج وہی گریب کا پینسہ دیوالوں سے نکلتے ہوئے آپ نے پسلے چار دنوں کے اندر دیکھا ہوگا جیسی بھی لگا کر کے پینسہ نکالا جا رہا ہے کیونکہ ان لوگوں نے گریب کا پینسہ لوٹ کر کے گھروں میں رکھ دیا تھا آج تو پردیش میں کوئی دنگا نہیں کر سکتا آج تو کوئی پردیش میں راجکتہ نہیں پیدا کر سکتا آج سبھی دنگائیوں کو معلوم ہے اگر دنگا کریں گے تو سات پیڑیاں بھرپائی کرتے کرتے تھگ جائیں گی نہیں پھر اور اسی لئے دنگا نہیں ہوتا ہے سب کا اپنا ووٹ بینک ہے جو تیہ کرتا ہے مددے جو دیتا ہے دشا اور تیہ ہوتی ہے دشا دوشتری کرن اور دھروی کرن سیاسی میدان کے سب سے بڑے کارڈ ہیں پارٹی کوئی بھی ہو پوری سیاست یہیں آ کر ٹھہر جاتی ہے آج تک بھی رو اراجکتہ بھیڑ کی شکل میں دکھے لاپرباہی کی شکل میں دکھے یا بدتمیزی اور اپشبد بولنے والوں کی شبد میں دکھے اراجکتہ اراجکتہ ہی ہوتی ہے اور اس پر قانون کا شگنجہ کسنا بہت ضروری ہوتا ہے ایسی ہی اراجکتہ اپنے اپشبدوں کے دوارہ کی تھی کالی چرن نے مہتمہ کو گالی دینے کے بعد قانون سے بھاگ رہے کالی چرن کو انتطاہ پلس نے گرفتار کر لیا ہے بانگلہ دیج اور پاکستان ہمارے سامنے کب جایا انہوں نے راجنی تھی کہ دوارہ کب جایا مہنداز کرنجند گاندھی نے سب سے انعاشت کیا راش پیتہ مہتمہ گاندھی کے خلاف زہر اگلنے والا کالی چرن مہاراج اب پولیس کے شگنجے میں ہیں تین دن کی لکا چھپی کے بعد آخر کار رائپور پولیس نے مدھے پردیش کے خجراہوں کے پاس باگشور دھام سے اسے گرفتار کر لیا گرفتاری کی پہلی تصویر دیکھئے زبان سے آگ اگلنے والا کالی چرن لال پوشاک میں بڑی شانتی سے رائپور پولیس کی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے 26 دسمبر کی رات کیس درج ہونے کے بعد کالی چرن کی تلاش میں رائپور پولیس کی کئی ٹیمیں مدھے پردیش، مہاراشر اور دلی کی خاک چھان رہی تھی لیکن کامیابی ملی خجراہوں کے پاس باگشور دھام میں اس میں ان سی سی ٹی وی تصویروں نے اہم بھومی کا نبھائی یہ سی سی ٹی وی تصویر خجراہوں ریلوے سٹیشن کے پاس کی ہے اس میں کالی چرن مہاراج کے ساتھ والے چار لوگ نظر آ رہے ہیں یہ سی سی ٹی وی فوٹیج باگشور دھام کے ہی ایک ریسٹرن کی ہے جہاں 27 دسمبر کو کالی چرن کھانا کھانے آیا تھا کھانا کھانے کے بعد کالی چرن اور اس کے ساتھ آئے لوگ باگشور دھام کے اسی ہوم سٹیٹ لوج میں ٹکے تھے جہاں سے رائپور پولیس اسے گرفتار کر لے گئی مدی پردیش بی جے پی شاسد صوبہ ہے چھتیس گڑ میں کانگریس کی سرکار ہے ایسے میں ایم پی میں آ کر چھتیس گڑ پولیس کالی چرن کو پکڑ کر لے گئی یہ مدی پردیش کے گریہ منتری نروتم مشرا کو راس نہیں آیا تورانت آپتی کا اینگل نکالا اس پر چھتیس گڑ کے مکھی منتری نے تورانت جواب بھی دیا آپتی جنک ہے ہمیں طریقے پر آپتی ہے چھتیس گڑ پولیس کے یہ انٹر سٹیٹ پروڈوکول کا اولنگن کانگریس کی چھتیس گڑ سرکار کو نہیں کرنا تھا سنگھی مریادہیں اس کا بلکل عجاجت نہیں دیتی ہیں مہاتمہ گاندھی جیہوں نے ویسو کو سانتی بھائی چارہ پریم ست رہنسہ سمانتہ کے سندیش دیا اور ایسے مہاپورس کے بارے میں کوئی عبد رفاسہ کا پریوک کرے تو ان کی خلاب کروائی ہوگی اور چھتیس گڑ پولیس نے یہ کروائی کی ہے نروتم مشرا جی یہ بتا ہے کہ مہاتمہ گاندھی کی گالی دینے والے بیقتی کی گرفتاری سے وہ خوش ہیں یا دکھی ہیں چناوی موسم میں وعدوں اور تحفوں کی بہچھار ہو رہی ہے آج چننی سرکار نے اپنے یہاں کے گرمچاریوں کو نیو یئر کا تحفہ دیا جس میں کئی بڑے اعلان کی ہے پنجاب میں سیاسی میدان تیار ہے کانگریس، آم آدمی پارٹی، بی جے پی، اکالی دل سب نے پورا زور لگا دیا ہے ایک دوسرے پر آروپ کے علاوہ وعدے کی قفت جاری ہو رہی ہے کانگریس کو اپنا قلعہ بچانا ہے جس پر سیند بھارنے کے لیے بانکی پارٹیوں نے پورا زور لگا دیا ہے اس بیچ چننی سرکار نے ایک بڑا اعلان کیا ہے نئے سال پر تحفوں کی بوچھار کی گئی ہے پنجاب میں کام کر رہی 22,000 آشاورکروں کو اب 2,000 روپے پرتیمہ بھتتہ ملے گا پہلے انہیں کوئی بھتتہ نہیں ملتا تھا یہ پہلے سے مل رہے بینفیٹ کے ساتھ ہوگا آشاورکروں کو 5 لاکھ تک کی کیشلیس ہیلتھ انچورنس اپلد کرائی جائے گی وہیں انہیں پکے کرمچاریوں کی طرح ہی میٹرنیٹی لیو بھی ملے گا اس سے آشاورکروں کو 64 کروڑ 22 لاکھ کا تحفہ ملا ہے وہیں مدے میل ورکر کے لیے بھتتے کو بڑھا کر پرتیمہ 3,000 روپے کر دیا گیا ہے یہ بھتتہ بھی اب 10 مہینے کی جگہ 12 مہینے ملے گا اس سے انہیں 60 کروڑ روپے کا تحفہ ملا ہے یہاں سے منہوں راکڑیاں والے دن خوشی ہوتی ہے جدو میری یہاں پہنا میرے کاراؤں دیا یہاں منہوں آج جیڑی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ لگ پاک 10,000 پہنا آج جیساڑے حلکہ چمکور صاحب چیساڑے کار آئی ہیں ایسی انہوں نے مسئلے حل کیتے ہیں جیڑیاں میڈے ورکر ہیں انہوں نے پتتہ ملدہ ہے وہ بائی سو تو بدہ آگے 3,000 کر دیتا ہے تے ناڑ انہوں نے انشورنس ہوئے گی تے ناڑ ہی آشا برکر ہے جیڑیاں انہوں نے ایسی پہلا کوئی پتہ نہیں سی ملدہ 25 سو روپے یا پتہ انہوں نے لگاتا ہے ناڑ پر چوتہ سٹی ملے گی تے پانج لاک تک دی انہوں نے انشورنس ہوئے گی منہوں نے ایسے کر کے بہت مان محسوس ہو رہا چناؤں سے ٹھیک پہلے کانگریس میں مچی گھماسان کے بیچ چرنجیت سی چننی کو کارٹو مھرا تاج ملا ہے جسے انہیں بچانا ہے ایسے میں چننی کی اور سے ہر وہ کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پنجاب کی جنتہ کا رشواس جیت سکے جس کا سیدھا فائدہ چناؤں میں ہو کیونکہ اس بار پنجاب کی راہ آسان نہیں ہے جہاں چننی سرکار جنگ ویروڈیوں کے ساتھ اپنوں سے بھی لڑ رہی ہے آج تک بے رو آج تک بے رو